مفتی تقیر عثمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے تراشے کتاب کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا غلام تھا جس کا نام تا شعب تامع تامع تمہ سے ہے یعنی اخیر کی تمہ اور حرس رکھتا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ غلام تھا اور اپنی تمہ کے بارے میں خود یہ بیان کرتا ہے کہ جب کوئی آدمی جسم میں کھجلی کرتا یوں کر کے تو مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید یہ جیب سے کچھ نکال کے دینے لگا ہے اپنی تھیلی سے کچھ مجھے نکال کے دینے لگا ہے جب دو آدمی اپس میں سرگوشی کرتے تنہائی کی بات کرتے تو مجھے یوں لگتا ہے شاید یہ ایک دوسرے کو وسیعت کر رہے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری وراست عشب کو دے دی جائے اور بزار سے گزرتا تو یہ مٹھائی والوں سے کہتا کہ اچھے اچھے موٹے بوٹے لڈو پیڑے بناو وہ کہتے بھئی تیرہ ان سے کیا واسطہ نہ تو خریدنے والا نہ کھانے والا تو ہمیں کیوں آڈر دے رہا ہے یہ کہتا بھئی ہو سکتا ہے کوئی بڑا آدمی آئے اور وہ سارے لڈو پیڑے خریدے اور وہ تحفتاً حدیعتاً مجھے دے دے یہاں تک اس کی لالچ تھی ایک مرتبہ راستے پہ جا رہا لڑکوں نے اس کو گیر لیا اب لڑکوں سے جان چھڑانا بلا کوئی آسان کام ہے چھوٹے بچے تھے اب اس نے سوچا کیا کروں کیا کروں کیا کروں سوچتے سوچتے ترقیب آئی چنانچہ اس نے کہاو بچوں تمہیں نہیں پتا کہ سالم بن عبداللہ وہ چیز بانٹ رہے ہیں سالم بن عبداللہ یہ حضرت عمر کے پوتے لگتے رضی اللہ تعالی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ چیز بانٹ رہے ہیں اور تم مجھے پکڑ کے کھڑے ہو میرے سے تمہیں کیا ملے گا بچے فوراں بھاگے گئے جا کے دیکھا سالم بن عبداللہ تو کچھ بھی نہیں بانٹ رہے تو وہ بچے واپس پلٹنے لگے تو اس کو پکڑ لیا یہ بھی وہاں پہنچا ہوا تھا اور اس کو جب پکڑا تو پوچھا بھئی تو نے یہ کیا کیا اس نے کہا میں نے جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بولا لڑکوں نے پوچھا اچھا یہ بتا ہم تو تیرے جھوٹ کو سچ جان کے چیز کی لالچ میں یہاں آن پہنچے لیکن تجھے تو پتہ تھا کہ کچھ نہیں بانٹ رہے پھر تو یہاں پہ کیوں آیا تو کہنے لگا جب تم چلے گئے تو میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ یار ہو سکتا ہے سالم بن عبداللہ واقعیتاً کوئی چیز بانٹ رہے ہو اس لیے میں اس امید پہ چلایا اس درجہ کا آخر کھلالچی تھا اللہ تعالیٰ اس تمہ کی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے